آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہی یابن للہی پہ اور کریں من حج للہی جس شخص نے اللہ کے لئے حج کیا اللہ کی خاطر حج کیا اللہ کو سنانے دکھانے کے لئے مراد اس سے کہے اخلاص کے ساتھ یہ شرط ہے سورہ النساء میں آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَقَاعَ عَلِهِ سَبِيلًا جس بندے میں طاقت ہے اس بندے پر بیت اللہ کا حج فرض ہے لیکن اس بات کی ابتداء کہاں سے کی گئی لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ اللہ کے لئے لوگوں پر اللہ کے لئے حج فرض ہے اللہ کے لئے سب سے پہلے اللہ کا نام اخلاص تو کہا جس بندے نے اللہ کے لئے حج کیا فَلَمْ يَرْفُذْ اس میں کوئی بیرودہ گندی حیاء کے منافی کوئی نہ بات کی نہ کوئی حرکت کی یہ لَمْ يَرْفُذْ کے لفظ پر بھی اپنے ذرا غور پر رکھنا ہے قرآن میں جہاں پر حج کے احکامات کا ذکر کیا سوط الواقع رہے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا فَمْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَوْفَذَ جس بندے نے حج کا ارادہ کر لیا آپ نے آپ پر لازم کر لیا وہ بندہ رفظ نہیں کرے گا یہاں پر بھی کہا کہ جس بندے نے اللہ کے لئے حج کیا اور رفظ نہیں کیا رفظ کا مطلب دے حیائی کا کوئی کام کوئی بات اس پر اتنا سٹریس کیوں ہے اللہ کی حکمتیں اس لئے کہ آپ وہاں پر جا رہے ہیں جہاں پر مرد و خواتین جمع ہیں ایسی جگہ میں ایسی مواقع بھی آئیں گے کہ جہاں پر آپ کا جسم ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے اور بچانا بھی بہت مشکل ہے وہاں جب آپ کی ذہن میں یہ ہوگا فَلَمْ يَرْفُذْ حج کے فضائل سے حج کے عجر و ثواب سے وہ شخص فائدہ اٹھائے گا جس نے کوئی بیہودہ نہ نیت کی نہ کام کیا نہ سوچ نہ قول مزدلفہ میں تو جب آپ رات گزاریں گے آپ آگے پڑھیں گے تو مزدلفہ میں تو آپ یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں کوئی خاتون ممکن ہے کہ اس کا بلکل ایک فٹ سے بھی کم فاصلہ آپ کے قریبوں لیٹے ہو جگہ بھی اتنی ہیں آپ عرفہ سے خطبہ وغیرہ سننے کے بعد آپ جب سورج غروب ہونے کے بعد جب آپ وہاں سے نکلیں گے تو اس قدر دکھم پہ لے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ایسے لوگوں میں پریس سوری بغیرہ نکلتے ہیں مرد و خواتین فَلَمْ يَرْفُذْ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور کوئی بےہودہ بے حیائی والا کام سوچ کچھ نہیں کیا ایسے ایسی پردہ نشیخ خواتین یہ واقعی جن کو کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ٹچ کرنا تو دور کی بات حج کیلئے وہ ہوں گی اور مجبوری ہیں ان کی اسی رشمنوں میں فَلَمْ يَرْفُذْ اللہ نے قرآن میں اور مجبوری صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وارن کر دیا اگر حج کا عذر چاہتے ہو فَلَمْ يَرْفُذْ کوئی بے حیائی والی بات آپ کے ذہن میں نہ آئے وَلَمْ يَفْسُقْ اور نہ ہی آپ نے کوئی نحفرمانی کا کام کرنا جیسے طریقہ بتایا اس سے آگے بیچے نہیں کرنا اگر ایسا کر لیا کنڈیشنز تھی ہی نئے سریز اللہ کے لیے کیا مطلب اخلاص دوسرے نمبر پر کوئی بے حیائی کا کام سوچ فکر نہیں اور تیسرے نمبر پر حج کا جو طریقہ ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا پس یہ تین کام کر لو ملے گا کیا رَجَعَ كَمَا تِرَجَعَ كَيَوْمْ وَلَدِتْهُ اُمْو صحیح بخاری کی حدیث مبارک کہ آپ یہ کام کرنے کے بعد حج سے جب واپس لوٹو گے تو گناہوں سے ایسے ہی صاف قرار دے دیا جاؤ گے جیسے کہ اس دن آپ گناہوں سے صاف اور باگ تھے جب آپ کی ماں نے آپ کو جنن دیا تھا آپ کا اس دنیا میں جو پہلا دن تھا ہوتا ہے بھی گناہ پیچھے تو بلوغت سے پہلے تک بھی کوئی گناہ نہیں لیکن پہلے دن کے ذکر کیوں کیا پل پل پیور روح اور جسم گناہوں سے کہا ایسے تم حج سے لوٹو یارب ہم ایسے حج نسیقا موسیقا 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 موسیقا